اسلام علیکم ویلکم ہے آپ سبی کا اس نئے ویڈیو میں تو جیکی بوپی کی طرف سے فائنلی بی ایسی نرسنگ بی ایسی پیرامیڈیکل اور بی ایسی ٹکنالوجی کورسز کے سیکنڈ ڈاونڈ کانسلنگ ڈیٹس ایناؤنس کر دیے گئے ہیں اور جو بھی امپورٹنٹ انسٹرکشنز آپ کو دیان میں رکھنی ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک ریکلار اپ ڈیٹس پہنچتے رہے اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں ہمارے واتس اپ گروپ کی لنک ہے آپ وہاں سے ہمارے واتس اپ گروپ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں تو چلیے آپ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی سیکنڈ راؤنڈ کانسلنگ 12 جنوری سے سٹارٹ ہو جائے گی اور 22 جنوری تک چلے گی یہ بات آپ کو دیان میں رکھنی ہے کہ 12 جنوری اور 14 جنوری کو صرف کیڈگری کینڈیڈیٹس کو کانسلنگ کے لیے جانا ہے رینک 1 سے لے کے 8551 رینک تک اور پھر اس کے بعد 16 جنوری سے لے کے 22 جنوری تک سارے کینڈیڈیٹس چاہے وہ اپن میرٹ سے ہے یا پھر کیڈگری سے ہے ان کو سیکنڈ راؤنڈ کانسلنگ میں پارٹسپیٹ کرنا ہے یعنی کانسلنگ کے لیے چلے جانا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے کینڈیڈیٹس سیکنڈ راؤنڈ کے لیے الیجبل نہیں ہے سب سے پہلے وہ کینڈیڈیٹس الیجبل نہیں ہے جنہوں نے فرس راؤنڈ کانسلنگ میں پارٹسپیٹ کیا اور ان کو کالیج بھی الارٹ ہوا لیکن انہوں نے اس کالیج میں ایڈمیشن نہیں کیا اور اس کے علاوہ وہ کانڈیڈیٹس بھی الیجبل نہیں ہے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے جنہوں نے ایڈمیشن تو کیا لیکن کالیج جوائنی کے وقت پہ انہوں نے اپنی سیٹ وہاں سے کینسل کر آئی اب ہم ان کانڈیڈیٹس کی بھی بات کر لیتے ہیں جو کہ سیکنڈ راؤنڈ کانسلنگ کے لیے الیجبل ہے دیکھیں جن سٹوڈنٹس کو فرس راؤنڈ کانسلنگ میں کوئی کالیج الارٹ ہوا تھا اور انہوں نے اس میں ایڈمیشن بھی کیا ہے اور اب اگر وہ کالیج کو اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور وہ کانڈیڈیٹس بھی الیجبل ہے جن کو فرس راؤنڈ کانسلنگ میں کوئی بھی سیٹ نہیں ملی تھی اور اس کے علاوہ جن کانڈیڈیٹس کو فرس راؤنڈ کانسلنگ مس ہوئی تھی وہ بھی اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور جو کانڈیڈیٹس پہلی بار کانسلنگ کے لیے جا رہے ہیں یعنی انہوں نے فرس راؤنڈ کانسلنگ میں پارٹسپیٹ نہیں کیا ہے تو ان کو کانسلنگ فیس ون تھاؤزنٹ ساتھ لینا ہے اس کے علاوہ جو ایمپورٹنٹ ڈاکیمنٹس ہے جیسے کہ ڈوامیسائل ہے ٹویلتھ کلاس مارکس کارڈ ہے ڈیوبی سرٹیفیکیٹ ہے یا کڈیگری سرٹیفیکیٹ یہ آپ کو ساتھ لے جانے ہے اور جن سٹوڈنٹس نے فرس راؤنڈ کانسلنگ میں پارٹسپیٹ کیا ہے لیکن کالج الاٹ نہیں ہوا یا پھر اپگریڈیشن کے لیے وہ اپلائی کر رہے ہیں تو ان کو فرس راؤنڈ کانسلنگ میں جو فیس ریسپٹ تھا وہ ساتھ لے جانا ہے تو یہ تھا بگ اپڈیٹ آپ کے سیکنڈ راؤنڈ کانسلنگ کے ریگارڈنگ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کر دینا اس کے علاوہ جے کی بوپی کی ریگلر اپڈیٹس کے لیے ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو چلیے ویڈیو کو یہاں پہ انڈ کر لیتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ